اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن چینل آن یوٹیوب جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے ہر طرف بی ٹی کا شور ہے کہ بی ٹی کیسے ارننگ دے رہا ہے بی ٹی کیوں ارننگ دے رہا ہے بی ٹی کیا ارننگ دے رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بی ٹی سی یا جس کو کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی بھی بولا جاتا ہے اس مارکیٹ میں یا اس دنیا میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتانے کیلئے آج حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے ہمیں بی ٹی سی کو بائے یا سیل کرنے کیلئے ہمیں ایک پریٹ فارم کی ضرورت ہے ایک ایسا پریٹ فارم جہاں پہ ہم اپنا بی ٹی سی سٹور کر سکیں اور وہاں سے ہم لین دین کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم چلتے ہیں ایک ویب سائٹ پر سب سے پہلے میں آتا ہوں جی گوگل ڈاٹ کام اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ لوکل بٹکوین یہ سب سے اچھی اور ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم ایسیلی بائے اور سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اور یہاں سائن اپ فری پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا یوزر نیم ڈالیں گے یہاں پہ اپنا ای میل آئی ڈی ڈالیں گے جو ہمارا اپنا ای میل ڈی ہوگا کوئی فیک ای میل ڈی نہیں کیونکہ ہمیں اس ای میل ڈی کی ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے گی اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا سٹرانگ پاسورڈ ڈالیں گے اس کے بعد پاسورڈ اگین یہاں پہ ہم چیک لگائیں گے کنفرم کریں گے کہ ہم ہیومن ہے یا ہم انسان کہ ہم ریبورٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس ریجسٹر بٹن پہ کلک کر کے اس کو ریجسٹر کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کو ریجسٹر کرنے کے بعد یہ میرا اکاؤنٹ ہے جو آلیڈی بنا ہوا ہے اور ریجسٹر ہے ٹھیک ہے اس کی ہم آئیں گے جی پروفائل پہ پروفائل پہ آنے کے بعد ہم اس کی تمام چیزیں جو ہیں یہاں پہ بیسک یوزر انفرمیشن وہ ہم ڈالیں گے کہ ہم کسی ایریا سے ہیں ہمارا فون نمبر کیا ہے ہمارا کانٹک نمبر کیا ہے جو اس کے ساتھ ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے بیریفکیشن کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اگر اپنا پاسورڈ چینڈ کرنا چاہیں تو اس آپشن میں آتے ہوئے اس فیچر میں آتے ہوئے ہم اپنا پاسورڈ بھی چینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو چینڈ پاسورڈ یہاں پہ کلک کریں گے چینڈ ای میل اڈریس اچھا جی اس کے بعد یہ ای میل اڈریس بھی ہو گیا اس کے بعد ویریفکیشن اس پہ کلک کریں گے تو ہم سے کچھ ریکوائیڈ کرے گا لائک ایس ہمارا بجلی کا بل یا سوی گیس کا بل جو ہمارے نام پر ہو جس نام سے ہم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اس نام پر ہو یا ڈرائیونگ لائسنس یا سی این ای سی جو آپ کا آشناکھی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ اس کو مانگے گا ویریفکیشن کے لیے ٹھیک ہے وہ ہم پروائیڈ کریں گے اس کو تو یہ ہمیں ویریفائیڈ کر دے گا اس کے بعد آجے سیکیورٹی سیکیورٹی کے ٹیپ کے اندر ہم آکے یہاں پہ ایڈٹ سیکیورٹی آپشن اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک تو لگتی ہے یہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن ٹو سٹیپ سیکیورٹی ٹھیک ہے جو میں نے یہ آلیڈی لگا رکھی ہیں ٹھیک ہے اس اپکیشن کے ذریعے اور یہ لاغن گارڈ ہے کہ آپ کے موبائل نمبر پہ ایس ایم ایس چھوڑے گا یا آپ کے جی میل پہ جو بھی آپ فیچر سیلیکٹ کریں گے اس پہ یہ موبائل ایس ایم ایس چھوڑے گا اس ایس ایم ایل کو یہ لاغن کرنے سے پہلے مانگے گا وہ آپ ڈالیں گے پھر آپ لاغن کر سکتے ہیں آئیڈر وائس نہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی اچھی سیکیورٹی ہے ان کی یہ اس کی سیکیورٹی آپ نے لگا کے اپنے پروفائل کمپلیٹ کر لینا ہے اس اکاؤنٹ کا اپنے ویریفائیڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں سے لیند ان شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا جی اب ہمارے پاس آپشن آتی ہے کہ ہم اس اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے بی ٹی سی پرچیز کیسے کریں گے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ فیچرز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بائی بٹکوین سیل بٹکوین ٹھیک ہے یہ پوسٹ ٹریڈ اور فارم اور ہیلپ ان کو چھوڑ دیں بائی اور سیل بٹکوین یہ دو ہمارے پاس جو فیچر ہیں یہ ہم ان کو یوز کریں گے میانیوں میں سے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں جی بائی بٹکوین چونکہ میں بٹکوین بائی کرنا چاہتا ہوں تو میں بٹکوین بائی کی جو اوپشن ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا لیں جی یہ وہ ہمارے پاس سیلر آگے جو بٹکوین سیل کرنا چاہتے ہیں پیمٹ میتھر جو ہے وہ نیشنل بینک ٹرانسفر یعنی کہ پاکستان کا کوئی بھی بینک ہوگا جو آپ جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اس بینک کے اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے ان کو پیکی آر پاکستانی روپی سینڈ کرنے ہیں اور وہ جب آپ سینڈ کر دیں گے وہ ویریفائی کر لیں گے اس کے بعد جب آپ کو بی ٹی سی جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں فوراں ٹرانسفر کر دیں گے یہ پروسس کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے میکسیمم دو منٹ سے لے کے دس منٹ تک ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بینک میں جا کے کنفرم کرتے ہیں جی اماؤنٹ آئی ہے یا نہیں آئی ان لوگوں نے اپنا بینک آن لائن کروایا ہوتا ہے وہ نیٹ بینکنگ کا جو فیچر ہے وہ ان کے پاس آرلیڈی ایکٹیو ہوتا ہے وہ اپنا بینک اپنے براؤزر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی جیسے کہ میں بھی کر رہا ہوں تو اسی وقت وہ کنفرم کر کے آپ کو بی ٹی سی سینڈ کر دیتے ہیں تھک ہے اس کی اس ویب سیٹ کا جو مین فیچر ہے کہ جیسے ہم اس بندے کو ہائر کرتے ہیں جس کے پاس auto مونٹ ہے دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ دوسو پانچADE تک اس کے پاس حولت اویلیبن ہے کہ آپ ڈوس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پینسی ہزار تک اس کے ساتھ لینڈن کر سکتے ہیں اس کے باتیجے ایک اور بندہ ہے اس کے پاس دوس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک اس کے پاس گرنسی جو پاکستان ایترنسی بھویلیبن ہے سوری بی ٹی سی کرنسی پاکسنی کرنسی کی شکل میں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھ رہا ہے جی آسم سکس ٹی فائیو اس نے ہنڈرڈ پلس جو ہے نا ہنڈرڈ پلس یہ ٹریڈ کر چکا ہے بندہ یعنی کہ سو سے زیادہ بندوں سے یہ لینڈین کر چکا ہے اور سو پرسنٹ اس کا رسکونس ہے فیڈبیک ہے کہ کوئی پرابلم اس کی طرف سے کسی بھی کلائنٹ کو نہیں آئی اب تک اور یہ گرین جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ بندہ ابھی آن لائن ہے ٹھیک ہے یہ جنہیں بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب اس وقت آن لائن ہیں اور ان کی آپ چک کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی ٹریڈ کی ہیں اور کتنے پرسنٹ یہ سکسس ہوئے ہیں اس کے بعد جس کی پرائز سب سے کم ہوگی وہ بندہ سب سے اوپر آئے گا جس کی پرائز سب سے زیادہ ہوگی وہ سب سے نیچی آئے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھ لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو اناسی روپیہ جو ہے ایک بیٹھ سی کی پرائز یہ بندہ دے رہا ہے اس پرائز کے ساب سے لیندن کرے گا اس کی پرائز اس سے تھوڑے زیادہ ہے ٹھیک ہے چھ لاکھ اٹھارہ ہزار چھ لاکھ اٹھارہ ہزار یہ چار سو اناسی روپیہ یہ سات سو ستتر روپیہ اور یہ نیچے چھ لاکھ انیس ہزار نو سو ستتر روپیہ سمتی ٹھیک ہے اس طرح جس کی پرائز سب سے کم ہوگی وہ بندہ سب سے اوپر آئے گا اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں کہیں اس بندہ نے کوئی بائی سیل کارٹ تو نہیں لیا لیں جی یہ بندہ ہمارے پاس آویلیبل ہے آسیم سکتری فائل اس کو میں اس کے ساتھ پریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی پروفائل چیک کریں گے لیں جی اس کے پاس یہ سرویسز ہیں سٹینڈر چیکٹر بینک اس کے بعد ایم مسکت امان کا جو بینک ہے وہ اس کے بعد سعودیہ کا یہ مطلب مختلف کنٹریز کے لحاظ سے بھی جو ہاں ٹریڈنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایوریج ٹائم آئے ٹری منٹ سے لے کر ایک سو بارہ منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو یعنی کہ کلیر کر دے گا آپ سے اپنا ٹرانسکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر آف کنفرم ٹریڈ سو سپلائیسز کی ٹریڈ ہو چکی ہیں پچاس سے لے کر ہنڈرڈ بیڈیسی تک کا یہ لیندین کر چکا ہے ٹھیک ہے جی تین سو دو اس کے ڈیفرنٹ پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد سو پرسنٹس کا فیڈبیک ہے جو لوگوں نے اس کو لائک کیا ٹریڈ کرنے کے بعد فرسٹ پرچیز نے کیا تھا جی آٹھ منٹھ ایک سال پہلے کا بنا ہوا ہے ایک منٹ پہلے اس نے ابھی بھی سائٹ وزرڈ کی ہے لینگویج انگلیش ایمیل ویریفائیڈ فون نمبر ویریفائیڈ آئیڈی پاسپورٹ ڈرائیور لیسنس ویریفائیڈ ایک سال پہلے تینوں چیزیں کروا چکا ہے اس کا مطلب یہ بندہ ٹرسٹڈ ہے اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں ہم اس سے ڈیل کرنے کے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا ریٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دس ہزار پی کی آر پر کتنا بی ٹی سی یہ ہمیں دے گا اور کیا ہمیں اس کے چارجز پڑھیں گے یہ میں نے اس کو وہاں سے کاپی کیا اور یہاں بی ٹی سی میں پیسٹ کیا آپ کے پاس یہ پی کی آر نہیں آرہا ہوگا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پی کی آر لکھیں گے پرائز پی کی آر کی شو ہو جائے گی یہ ہمیں دس ہزار بی ٹی سی جو ہے وہ دے گا جو اس کی امونٹ بنے گی نو ہزار سات سو پندرہ روپیہ یعنی کہ دو سو پچاسی روپیہ یہ ایکسچینج ریٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو دس ہزار پی کی آر دیں گے تو وہ جو ہمیں ریٹرن بی ٹی سی دے گا اس شکل میں اس کی ویلیو ہوگی نو ہزار سات سو سولہ پندرہ کے ایکسچینج لے رہا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس سے میں کوشش کرتا ہوں ڈیل کرنے کی میں اس سے کرتا ہوں جی چالیس ہزار اس کو بولتا ہوں السلام علیکم میں نے اس کو سینڈ کر دیا میسیج اپنی طرف سے اب وہ مجھے ریپلائی کرے گا اس ویب سیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے اب میں نے اس کو ہائر کیا ہے اس نے وہ یہ یہ بی ٹی سی اس ویب سیٹ نے بلوک کر لیا ہے نوے منٹ کے لیے نوے منٹ تک یہ بندہ اتنا بی ٹی سی اپنے کاؤنٹ سے سیل آگے نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اس کی ڈیل فائنل نہ ہو لیں جیسا جواب آ گیا اب اس سے میں اکاؤنٹ ڈیل مانگتا ہوں لیں جیسے میں سب سے پہلے میں نوٹ پیچ اوپن کرتا ہوں اور اس کی ڈیل کو کرتا ہوں جی کوپی لیں جی ڈیل کوپی ہو گئی یہ اس کا نام ہے جی اکاؤنٹ نمبر یہ اکاؤنٹ جو ٹائٹل ہے وہ اس اکاؤنٹ بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے اور یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اس کا ایمیل آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کو ایڈ آن کرتا ہوں ویڈیو کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد ہیں موسیقی ابھی میں نے امانشن کر دی ہے میں اس کا سکرین شورٹ لوں گا تاکہ اس کو میں پروف سینڈ کر سکوں کہ میں نے آپ کو ٹرانزیکشن کر دی ہے موسیقی ابھی آپ میرا جو اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں کوپی اور اس کے اندر سیو تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہمیں جو بی ٹی سی آیا وہ کتنا آیا اب وہ کہہ رہا ہے جی پلیز اٹیچ جو ہے سکرین شورٹ آفٹر ڈن پیئیمنٹ میں اس کو سکرین شورٹ بھی ٹی آج کر دیتا ہوں تاکہ وہ کنفرم کر سکے اس کو میں کرتا ہوں پہلے بھی پریو چالیس ہزار اس کو میں اٹیچ کرواتا ہوں ساتھ سینڈ لیں جی اس نے کہا جی بی ٹی سی ریلیز ابھی میرے پاس آ جائے گا بی ٹی یا میں بھی آ گیا ہو ابھی چیک کر لیتے ہیں جو میرے پاس بی ٹی کے اماؤنٹ اپنی تھی وہ کچھ یہ تھی میں ابھی پریو ڈاٹ کام پر چیک کرتا ہوں جو کہ بندی ہے پاکستانی تیرہ ہزار دو سو پچاس روپے ٹھیک ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا آیا ہے اس کو ری فیش کرتے ہیں لیں جی اماؤنٹ بیل بی ریسیڈ ٹرانزیکشن کے اندر آئیں گے اس کے بعد ہمیں یہ پلس کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلس مطلب اتنی اماؤنٹ ابھی میرے والٹ میں آئی ہے یہ والی کنٹرول سی کروں گا اور اس کو میں چیک کروں گا کہ کتنی اماؤنٹ آئی ہے میرے پاس لیں جی اٹیس ہزار سات سو یعنی کہ انتالیس تقریباً اٹیس ہزار سات سو نویر میں میرے پاس آئی اماؤنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس اماؤنٹ آ گئی ہے اب اس بندہ نے کہا جی پلیس لیو دا پوزٹیو فیڈ بیک ٹھینک یو اوکی اوکی ٹھینکس اتنا کام ہوتا ہے بی ٹی سی پرچیز کرنے کا اور سیل کرنے کا سیل کا میتھڈ بھی سیم یہی ہے اور پرچیز کا میتھڈ بھی سیم یہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کو کمیٹ کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ آگے کرنا ہے کیونکہ میں اپسر یہ بھول جاتا ہوں یہاں پہ آئیں گے ہم اس کے بعد یہاں پہ ترسٹ پہ کلک کریں گے لیں جی اس کو ایک فیڈ بیک چلا گیا اس کے بعد یہاں پہ سی مور فیڈ بیک اتنے سارے اس کو فیڈ بیک ملے ہوں اس بندے کو دوستو یہ تھا بی ٹی سی سیل کرنے کا اور پرچیز کرنے کا میتھڈ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور یقینا یہ بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف ججک ہے تھوڑا سا ڈر ہے جیسے ہی آپ کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا آپ ایزیلی بی ٹی سی بائی اینڈ سیل کر سکو گے ویڈ آؤٹ کسی کسی بھی ٹینشن ٹھیک ہے تو اس سے اگلی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پلیٹ فارم پہ آپ بی ٹی سی انویسٹ کر کے اچھی انکم کما سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا پیکجز ہیں اور کیسے کیسے ہیں باقاعدہ میں آپ کو انویسٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اندر پیسے ہم کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں بی ٹی کی شکل میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ اگر نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس پہ اب ارنی کی بہت ساری ویڈیو آنے والی ہیں ویڈیو ڈیٹنگ کے حوالے سے تو آل ایلی چل رہی ہیں اور ٹیکنیکل بھی سٹارٹ ہم نے کر دیا ہے تو اب ارنی کے حوالے سے ہم نے اس پہ سٹارٹ کر دی ہیں ویڈیو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ